محمد صاحب نے کتنی شادیاں کی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا جو ریکارڈ بتاتا ہے جو اسلام بتاتا ہے جو قرآن بتاتا ہے جو حدیث بتاتی ہے جو شریعہ بتاتا ہے کسی کو پتا ہے آپ میں سے کہ انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی میرا ریکارڈ نہیں کہہ رہا یہ محمد صاحب کی اوفیشل بارہ شادیاں ہوئی تھی اور جب وہ خود پچیس سال کے تھے تب انہوں نے پہلی شادی ایک باون سال کی ویڈو سے کی تھی جس کا نام تھا ختیجہ نامستے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مہاراجہ دشرت جی پربو شری رام چندر جی کے پتا جی انہیں کتنی پتنیاں تھی بہت سارے لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ انہیں تین پتنیاں تھی جن کا نام تھا کونسلیا ماتا سمیترا ماتا اور کئے کئے ماتا لیکن ان تینوں کے علاوہ بھی کیا انہیں اور کوئی پتنیاں تھی تو دیکھتا ہے کہ اس کے سندرب میں والمی کی رامائین میں ہمیں کیا پرامت ہوتا ہے والمی کی رامائین میں ایوڈیا کانڈ میں سرگا چوتیس میں جب سمنٹر جاتے ہیں جانے کے پشات مہاراجہ دشرت جی کے ساری ستریوں کو کہتے ہیں کہ مہاراجہ دشرت آپ کو بھولا رہے تو آپ سب لوگ جل سے جل وہاں پر چلیں یہ آدمیہ سننے کے پشات ساری جو راج پتنیاں ہوتی ہیں دشرت راجہ کی وہ کئے ماتا کے بھون کے طرف نکلتی ہیں وہ تین سو پچاس راجستریہ آرکت نیتر سے وہاں پر جاتی ہے تین سو پچاس راجستریہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤسلیا ماتا سمیترا ماتا اور کئے کئے ماتا کے علاوہ بھی ربو شی رام چندر جی کو تین سو پچاس اور ماتائے تھیں تو مہاراجہ دشرت جو ہے ان کی آئیو ساٹھ ہزار برش کی تھی اور اس کا اُلیت بھی ہمیں بالمی کے رامائے میں پرابتہ ہوتا ہے اور ایک سندربہ میں ملتا ہے ایوڈیا کانڈا میں سرگا چالیس میں جہاں پر پربوشری رام چندر جی اپنی ماتا سے بات کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں ونواس میں جانا ہے یہ کہنے کے پشات پربوشری رام چندر جی اپنے تین سو پچاس ماتاوں کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے پشات کو تین سو پچاس ماتائے بھی شوقہ کھول ہوتی ہے اور بھی ایسے کئی سندربہ میں والمی کے رامائے میں پرابتہ ہوتے ہیں جہاں پر کاؤسلیا ماتا سمیترا ماتا اور کئی ماتا کے علاوہ بھی دشرت مہاراج کی اور شتریہ روڈنگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قریب قریب تین سو پچاس اور ماتا ہے پربوشری رام چندر جی کو اس بارہ شادیوں میں جو سب سے کم عمر کی شادی جس لڑکی سے انہوں نے کی اس کی عمر تھی سات سال سیون یئرز تیری بیٹی کیول بیٹی نہیں ہے وہ آدھی شکتی ہے کیا ہے آدھی شکتی آدھی شکتی جہیں جگ اپ جایا شو او تریو موری ہے مایار کہے بیٹی تیری آدھی شکتی ہے اور یاد رکھنا آدھی شکتی کا ورن یدی کوئی کر سکتا ہے اس دھرتری پر تو کیول پربرم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اب جنک تجھے بلم نہیں کرنا چاہیے پربرم جب آہی گیا ہے تو ترنت بیواہی کی گوشنا کر دینی چاہیے جبکی عمر اس سمیہ چھ سال کی تھی سیتہ جی کی سیتہ جی کی عمر کتنے سال کی تھی چھ سال کی آپ کہو گے مہراج کیا بول رہے ہو آپ ہم ٹھیک ہی بول رہے ہیں گڑھ بڑھ بول رہے کیا ٹھیک ہی بول رہے ہیں چھ سال کی ہاں بھگوان رام میں اور سیتہ جی میں نو ورش کا انتر پندرہ ورش کی عوستہ رام جی کی ہے بیواہی کی سمیہ اور چھ ورش کی عوستہ سیتہ جی کی اچھا کتنے سال کا انتر ہوا رام جی میں اور سیتہ جی میں نوی شال کا ہوا کی نہیں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم میں چھ سال کا انتر ہے کچھ سوچ رہے ہوں گے ہم میں سات کا ہے کچھ سوچ رہے ہوں گے ہم میں پانچائی کا ہے کچھ تو ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے ہم میں نوی کا ہے انتر چلو ٹھیک ہی تو ہے جو رام جی میں و سیتا جی میں نو سال کا انتر لیکن ایک بات بتاؤ جن میں پندرہ سال کو انتر ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے ایسے بھی ادھارن ہیں اور شتیق پرمان ہیں پندرہ پندرہ سال کا انتر ہے دوبارہ شادی ہوئی کہیں مراج پہلی پتنی شماپت ہو گئی تھی دوسری شادی کی تو دوسری شادی میں اگر بند گئے ہو تو دھرم یہی کہتا ہے کہ نروائے کرنا چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے نروائے کر ہو گیا ہو گیا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے چاہیے کرنا 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 چاہی محراج دشرت کے دوارہ راجمنطریوں سے مل کر سلا کی گئی اور سری رام چندر جی کا یوراج پت ہیتو ابھیشیک کرنے کا نشچے کیا تب ماتا کئی کئی کے دوارہ میرے سوسور کو سپت کی یادی دلا کر وچن بد کر لیا اور پھر وہ دو ور مانگے پہلا میرے پتی سری رام کے ہیتو ونواس تتھا دوسرا بھرات ہیتو راجی ابھیشیک ونواس ہیتو جاتے وقت میرے پتی کی عمر 25 ورس کی تھی تثہ میرے جنم کال سے لے کر ون گمن کال تک میری اوستہ ورش گھڑنا کے انسار 18 ورش کی ہو چکی تھی اس پرسنگ سے اگنات ہوتا ہے کی ویوہ کے پسچات ماتا ستا 12 ورش تک ایوتیاں میں رہی تھی تثہ جب ونواس ہیتو جا رہی تھی تب ان کی آیو ماتر 18 ورش کی تھی اس سے سپشت ہو جاتا ہے کی ویوہ کے وقت ماتا ستا کی آیو 6 ورش ہونی چاہیے سپشت ہو جاتا ہے کی